اگلی اتراز ہوتا ہے بھائیو ہم تو اس سے بھی بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی اس طریقے سے پڑی کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں ہے تو وفات تک یوں ثابت کریں تو پھر ہم یہ کہتے ہیں آپ ثابت کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک پہلا رفولی دہن کرتے تھے جس صفحے پہ یہ دیز لکھی ہوگی اس کے ساتھ دوسری والی بھی لکھی ہوگی بلکل وہی پھر الزامی جواب ہی دیں گے وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں وہ تو ثابت ہے تو وہ کرتے ہی ہوں گے تو بھائی ادھر بھی یہی ثابت ہے نہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب وہ اثر ثابت ہوا اور نہ یہ گوڑوں کے دموں والی روایت اور بتوں والی تو ویسے ہی من گڑت تھی تو خود بخود یہ امپلائیڈ ہے اس کے اندر کہ منصوحی والا چکر ہی کوئی نہیں ایک ہی طریقہ ہے جو نماز کا ثابت ہے لیکن شکر ہے کہ ہم اصلاح کے لیے بیٹھے ہیں سلوشن اینڈ پہ ہیں پرابلم اینڈ پہ نہیں میں اکثر کہتا ہوں ہم احترام سے آپ کا یہ سوال لیتے ہیں اور انشاءاللہ یہ بھی جواب دے دیتے ہیں کہ وفار تک بھی رفولی دہن کرتے تھے یہ بھی ثابت کر دیتے ہیں مناظرہ کرنا مقصد نہیں ہے تو پہلے وہی حدیث یاد کر لیں سحی بخاری کتاب الازان میں چھ سو اکتیس نمبر حدیث سیدنا مالک ابن حویرس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تبو کے موقع پر حاضر ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور بیس تقریباً بیس دن تک وہاں رہے کچھ نوجوانوں کے ساتھ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جاتے وقت کچھ نصیتیں کی اور فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا ان کو دین سکھانا اور دیکھنا سلو کمار آئی تمونی اسلی نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو اس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم بھی نکل کیا کہ مجھے حضور نے حکم کہا تھا کہ نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو نو ہجری فتح مکہ کے بھی سال کے بعد اور اب میں آپ کو حدیث وہ بیان کرنے لگوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات کے بعد ہے ابو قلابہ تابعی کی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے وہ کہتے ہیں میں نے اسی صحابی کو جس کو حضور نے حکم دیا تھا میری طرح نماز پڑھنا اب آپ صحابی کے بارے میں سو سکتے ہیں کہ وہ نماز پڑھنا اس طریقے میں شروع کر دے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو اور وہی صحابی مالک بن حویرس ابو قلابہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے مالک بن حویرس کو پھر دیکھا جن کو حضور نے کہا تھا نماز پڑھتے میں میں نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے نماز شروع کی تو اللہ پر کہا اور دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا پھر رکو میں جاتے وقت بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھایا پھر رکو سے اٹھ کر سمی اللہ علی من حمیدہ ربنا لکل حمد کہا اور دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور پھر انہوں نے نماز مکمل کر کے کہا کہ رسول اللہ بھی اسی طریقے سے نماز پڑھتے تھے لوچے مسئلہ بالکل آلو گیا اسی طریقے سے میں نے بتایا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ نو کا بھی وہ بھی فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے پھر اگلے سال دوبارہ آئے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً پانچ چھ مہینے پہلے اور اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ابو حمید صادی کی حدیث جو میں نے پیشی طور بیان کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تیس سال کے بعد انہوں نے دس صحابہ کی موجودگی میں نماز کا طریقہ بیان کیا اور دس کے دس نے تصدیق کی اور وہ پورا نماز کا ڈیٹیر طریقہ میں بیان کر چکا ہوں اس میں بھی رفلی دین اور جلسہ استرات کا ذکر موجود ہے الحمدللہ اب بالکل اس سے بھی آگے میں ایک سٹیپ جانے لگا ہوں یہ پہلے کسی سے آپ نے بات نہیں سنی ہوگی اس انداز میں وہ ہے بھائیو بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیاوی زندگی مبارکہ کے آخری دنوں میں ہمیں ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھائی لو جی آ گیا جی وفات کے آخری دنوں میں اور ایک مہینہ پہلے مسلم میں جو اس کا ترک ہے اس میں الفاظ ہے ایک مہینہ پہلے آپ سے سب نے یہ دیس بیان کی آپ تو ٹائم بھی مل گیا ہے مسلم شریف میں پانچ چھے ترک ہے اس کے اور بخاری میں بھی دو تین ترک ہے مسلم کی الفاظ ہے ایک مہینہ پہلے اپنی وفات سے آپ نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی لو جی انہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ایک مہینہ تک پہنچ گئے جیسی ایک مہینہ تک پہنچ گئے مسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہو کر کھڑے ہو کر فرمایا بہت اہم اناؤسمنٹ ہونے والی تھی کہ آج جو شخص روح زمین پر زندہ ہے سو سال نہیں گزریں گے کہ اس کو موت آ جائے گی یعنی صحابہ کا زمانہ سو سال کے اندر ختم ہو جائے گا اور واقعی ایک سو دس ہجری کے اندر ابو طفیل عامر بن واسلہ المتوفہ ایک سو دس ہجری ایک زیکٹلی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے نائنٹی نائن یئرز اور کچھ مہینوں کے بعد یعنی راؤنڈ آف کر کے سو سال کے بعد مفوت ہوئے ایک سو دس ہجری میں یہ دیز میں نے کیوں سنائی اس کے راوی کون تھے عبداللہ ابن عمر ایک مہینہ پہلے تک اب عبداللہ ابن عمر کی حدیث بخاری المسلم میں میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں نماز شروع کرتے تو رفعی ادین کرتے رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت لیکن اس میں پھر مولوی گوز جاتا وہ کہتا ہے کہ تونہوں نے طریقہ بتایا نا وہ پہلے والا بتایا ہوگا بعد والا نہیں بتایا ہوگا تو بعد والا طریقہ بھی آپ سن لیں بعد والا ہی طریقہ ہے اور پہلے والا ایک ہی ہے وہ اس طرح کہ الحمدللہ صحیح بخاری میں جو سات سو انتالیس نمبر حدیث ہے اس نے تو مسئلہ ہی حل کر دی ہے نافع تابعی کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً تیس سال کے بعد ابن عمر کی غلامی میں آئے وہ تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر کو دیکھا کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کندوں تک اٹھاتے اور جب رکو میں جاتے تو دونوں ہاتھ کندوں تک اٹھاتے اور جب رکو سے سر اٹھاتے تو بھی دونوں ہاتھ کندوں تک اٹھاتے اور سمی اللہ علی منحمیدہ ربنا لکل حمد کہتے یہ تابعی بیان کر رہے اور انڈ پر وہ کہتے ہیں کہ ابن عمر کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی نماز پڑھتے تھے اللہ ورکبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم وعصیلہ وفات کے بعد بھی اُن نافع کو طریقہ وہ یہ سکھا رہے ہیں لہٰذا وہ حدرے میں بیٹھ کے کتابیں لکھی ہوتی ہیں حدیث کی کتابیں بھی نہیں ہوتی وہ ان کے اپنے مولویوں کی لکھیوی کتابیں ہوتی ہیں اور کتاب کا نام یہ آپ سننے اخبار الفقہ فقیعوں کی خبریں یادے وہ ہوتا ہے نا خبریں اخبار ہے یا یہ دنیا نیوز یہ ٹی وی جیو نیوز یہ بھی ایک ہے اخبار الفقہ حدیث کا تو لفظ ہی کوئی نہیں اس کے اندر موجود اس میں وہ کہتے ہیں کہ اور روایت نگل کی اور میں کہتا ہوں شرم نہیں آتی ان علماء کو ان کو تو پتا ہونا چاہیے اور روایت کہا کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے رفع الیدین کرتے تھے جیسے ہی آپ مدینہ شریف آئے تو آپ نے رفع الیدین چھوڑ دیا تو ہم نے بھی چھوڑ دیا دیکھ لو مدینہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفاظ سے گیارہ سال پہلے آئے ہیں اور وفاظ سے ایٹھ ایٹھ سال پہلے جو مسلمان ہو رہے ہیں ان کی عدیسے اور بخاری اور مسلم میں رفع الیدین کے ساتھ تو جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے یہ بڑی عزم سے غلطی ہوئی ہے یہ روایت انہیں نکل کر دی اور عبداللہ بن عمر والا تو میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں تو یہ معاملہ الحمدللہ بالکل کلیر ہو گیا اس حوالے سے لیکن ایک روایت ایسی ہے جو میں یہاں پر بیان کر دوں تاکہ یہ کوئی بعد میں یہ نہ کہے کہ یہ روایت بیان نہیں کی ہے کہ عبداللہ بن عمر رفع الیدین نہیں کرتے تھے ایک روایت لے کر آتے ہیں شرمانی الاسار سے مجاہد دابی کا کول ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر کے پیچھے نماز پڑھی وہ نماز کے شروع میں صرف رفع الیدین کرتے تھے بھائیو اس پہ جرع مفسر موجود ہے یہ حدیث کی اسطلاح ہے کہ جب محدثین ان ڈپتھ کسی روایت پر جرع کر دیں کسی ایک راوی کے اوپر تو وہ حدیث ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی اور وہ کس کی ہے عام بندوں کی نہیں امام احمد بن حنبل مسائل احمد میں جو ان کے بیٹے نے اور امام ادعود نے نکل کی ہیں ان سے جو فتاوہ اس میں انہوں نے کہا کہ یہ روایت باطل ہے امام احمد بن حنبل حدیث کے امام یہ بریلوی دوبندیہ الہدیس نہیں کہہ رہے اور یا یا ابن مہین جو ان سے بھی بڑے جرع و تعدیل کے امام ہیں انہوں نے کہا کہ اس میں ایک راوی ہے ابو بکر بن عیاش یہ اس کا واہم ہے اس کے سوا یہ روایت کچھ نہیں